بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاف ہے بہت زیادہ سخت ہے وہاں پہ آپ کو ایزی لی جو ہے انٹرنس نہیں ملتی اور خاص طور پہ وہاں پہ اگر آپ کل کو اللیگل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بھی امپوسیبل ہے اس کے ساتھ اگر آپ وہاں پہ سکپ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ چیکنگ ہے یہی وجہ ہے کہ جپان جنیا کے سخترین امیگرینٹ سسٹم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کوئیشن ہوتا ہے کہ کیا فلاں ملک کا نیشنل وہاں پہ ج سکتا ہے وہاں پہ اس کی انٹرنس ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چکے ہیں کہ یورپی یونین خاص طور پہ شنجر سٹیٹس کے جتنے ممالک ہیں یہ دنیا میں ان ہائی رنگیں میں آتے ہیں جن کے ممالک کو سب سے زیادہ فری ویزا فسیلٹی حاصل ہے اور اٹلی بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے اٹلی دنیا کے پہلے تین چار نمبر پہ ہمیشہ رہتا ہے ہر سال جس کو دنیا میں سب سے زیادہ فری ویزا کنٹریز ملے ہوئے ہیں خاص طور پہ وان ایٹی وان ایٹی ٹ یعنی کہ ایک سو اسی ایک سو بیاسی نمبر ممالک میں رہتا ہے یعنی کہ ایک سو اسی سے ایک سو بیاسی ممالک میں جو اٹلی کے پاسپورٹ پہ آپ کو انٹری ملتی ہے اور اس میں جپان بھی شامل ہے اٹلی کی نیشنالٹی لینے کے بعد آپ جا سکتے ہیں جپان میں بغیر ویزے کے بغیر کسی رکاوٹ کے صرف صرف آپ کو جو ہے ہوتل کی بکنگ کروانے ہیں اور آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ نے اپنی اکومنڈیشن کاؤن کو بتانا ہے جب وہاں پہ ائرپورٹ پہ لین کریں گے تو وہ آپ سے تفصیلی آپ کا انٹریو کریں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے ہیں وہ آپ نے ان کو مقصد بتانا ہے اگر آپ سہر کے لیے گئے ہیں سہر کے لیے بتانا ہے لیکن اپنی اکومنڈیشن کنفرم آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ ان کو ڈٹیل دے سکیں گے آپ کہاں رہیں گے اور کتنی دیر کا وزر کریں گے اور تمام ڈٹیل وہ آپ سے لیں گے تو دوستو جپان چھوڑ کے باقی دنیا کے ممالک جو ہیں ان میں تقریبا ایک سو سی بیاسی ممالک جہاں پہ اٹلی کے نیشنل کی انٹری ہے جس پہاں رہا ہے لیے ویڈیو بنی ہوئے اور جپان سے رولیٹل یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے ملیں گے نیکش ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیس کے ساتھ اللہ حافظ